دوستو اگر آپ بھی بھارت کی خطرناک جیت سے خوش ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا دوستو اپنی خطرناک رفتار سے پمران انگلینڈ کے پرخچے اڑائے تو اشوین کی چطورائی سے بھارتی کرکٹیم نے ہارے اوے میچ کو جیت کر اپنے نام کر لیا ہے تاکرکار کیسے دوسرے ٹیسٹ میچ کو جیت کر بھارتی ٹیم نے اتحاس رچا آپ کو دوستو بھارت کی جیت اور گیندباسوں کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے روہید اور دھونی میں بہتر کھلاڑی اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو دوسرے ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لیے آج انتیم لڑائی شروع ہو چکی ہے ایک طرف بھارتی کرکٹیم نے چار سو کا ٹارگٹ دیا ہے تو ادھر انگلینڈ کی ٹیم اپنی زوردار بلے بازی سے بھارتی کھلاڑیوں کو خدیڑنے کے لیے تیار دیکھ رہی تھی لیکن جتنی تیار انگلینڈ کی ٹیم تھی اس سے کئی گناہ زیادہ تیار بھارتی گیندباس تھے انفیکٹ یوں کہیے کہ بھارت کے اولڈاؤنڈر تھے اور زادر طور پر دوستو اشون اور اکشر کا جادو ایسا چلا کہ اشون نے تو اتحاس رچی دیا ہے اور اکشر کا بھی کیا ہی کہنا دوستو اشون نے تو بینڈ ڈیکٹ کا وکٹ لے کر ہمیں تیسرے دن میں ہی جیت کی سیڈی پر چڑھا دیا تھا لیکن اصلی مزہ آج شروع ہوا کھیل کے چوتھے دن کے کھیل میں ایسی دوستو پہلا سیشن آیا نا وکٹس کی جھڑی لگا کر رکھ دی روی چندر اشون نے دیکھیں دوستو زیک کرولی تو سیٹ تھے میدان پر لیکن دوسرے چھوڑ سے تو وکٹ لیے جا سکتے تھے اور دوسرے چھوڑ کو ٹارگیٹ کیا سب سے زیادہ روی چندر اشون نے لیکن ان سے پہرے دوستو کمال کیا تھا اکشر پٹل نے اگر ایان احمد نام کے خلاڑی میدان پر خوب ساتھ دے رہے تھے زیک کرولی کا اور زیک کرولی کے ساتھ ساتھ یہ خلاڑی بھی رن بنائیں ایسا ہو کہہ سکتا ہے دوستو اکشر پٹل آتے ہیں اور ایک اتنی خطرناک لیکسٹم کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے گیند ڈالتے ہیں کہ گیند سیدھا پیٹ پر لگتی ہے اور ایک خلاڑی فلک شوٹ کھیلنے پر مجبور ہو بھی جاتا ہے لیکن کھیل نہیں پاتے اور دوستو ایک زبردست اپیل کے بعد انہیں آؤٹ دیا جاتا ہے یہ خلاڑی ڈی ایر ایس ریویو تک نہیں لیتا سیدھا ورک کرنے لگتا ہے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ آؤٹ ہیں اور دوستو جیسے ہی اکشر کا شو ختم ہوتا ہے اب اشوین کی باری آتی ہے اور اشوین تو ان دو کھلاڑیوں کا وکٹ لیتے ہیں جو سب سے زیادہ رن انگلینڈ کے اتحاس میں لگا جو کہہ پچھلے کچھ سالوں میں آلی پاپ اور جو روٹ دوستو پاری کے 29 موور کی بات ہے آلی پاپ تا پچھلے میچ کے ویلن بھی تھے 192 رن ٹھوک کر گئی تھے لیکن اس بار ایک سلوور گیند کا استعمال کرتے ہوئے رویچند رشوین نے ان کو ایسا فانسا کہ گیند ان کے بلے کا ایج لے کر سیدھا سلپ میں کھڑے رویت کے ہاتھ میں چلی گئی اور یہ کھلاڑی 23 سٹنڈ پر اپنا وکٹ دے ہی گیا بھارت کو دوستو اگلا وکٹ دلانے میں بھی رویچند رشوین نے کوئی سیشن کا انتظار نہیں کیا بلکہ اسی سیشن میں یہ بڑی سفلتہ بھارت کو دلہ ڈالی دوستو جو روٹ پاری کے 31 موور میں اشوین کا سامنا کر رہے تھے آخری گیند تھی اور لگتا ہے کہ پوری طریقے سے فرسٹریٹ ہو چکے تھے یہاں پر جو روٹ ایک بڑا شوٹ مارنے کے چکر میں اشوین نے بھی دوستو زیادہ آگے گیند ڈال دی اور گیند ان کے بلے کا ٹاپ ایج لے کر سیدھا چلی گئی اکشر کے ہاتھوں میں اور یہ کھلاڑی نا 16 رن پر ہی کیچ آؤٹ ہو گیا دوستو اشوین نے بیک ٹو بیک دو وکٹ لی اور یہی سے ان کے پورے ہو گئے تھے 499 وکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اب 211 بچے تھے اور 6 وکٹ تھے انگلینڈ کی ٹیم چاہا کر بھی کتنا زور کیوں نہ لگا لے بھارتی کرکٹ ٹیم کو جیتنے سے اب روکا نہیں جا سکتا تھا اور دوستو اس کے بعد ہوا بھی کچھ ایسا ہی اب بومرہ آ چکے تھے انہوں نے چونی بیسٹوں کو تو دوستو آؤٹ کیا ہی کیا 26 بر ساتھی بین سٹوکس ہی قسمت اتنی خراب ہے نا کہ یہ رن آؤٹ ہو گئے تھے وہ جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ گیار انپر بین سٹوکس جیسے ہی آؤٹ ہوئے وہیں سے بھارتی کرکٹ ٹیم کی جیت کی داسنا لیکھی جا رہی تھی بومرہ نے بین فاکس کو بھی 36 پر نپٹایا اور ٹوم ہٹلے جو 32 انپر بلے بازی کر کے بڑے شیر شاہ بن رہے تھے نا ان کا وکٹ گرتے ہی بھارتی کرکٹ ٹیم نے اس مقابلے کو جیت کر اپنے نام کر لیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹ تین وکٹ سیکنڈ اینکز میں روی جن راشوین نے لیا اور باقی کھلاڑیوں کے نام کم سے کم ایک ایک وکٹ تو رہا ہی اور کچھ اسی امداز سے دوستو بھارت نے لگ بگ سو رن کے مارجن سے جیت کر اس میٹ کو اپنے نام کر لیا لیکن بھارت کی اس خطرناک جیت کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے بار روہت شرما یہ سسوی جیس وال کو اچھا بلے باج مانتے ہو تو ویڈیو کو جرور لیک کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں جب روہت شرما کر رہے تھے تابڑ توڑ بلے باجی خوب بن رہے تھے رن تب ہی انگلینڈ کے شویب بسیر نے چلی چال روہت شرما کو بیمانی سے کروایا آؤٹ اور پھر گستے میں یہ سسوی جیس وال سممن گل نے اڑائے انگلینڈ کے گیندواجوں کے پر کھچے تو دوستو آخر کار روہت شرما کے بعد یہ سسوی جیس وال سممن گل کی پوری بلے باجی ویڈیو میں دکھانے جارہے ہیں تو بنے رہیے گا انت تک لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ روہت شرما یہ سسوی جیس وال اور سممن گل میں سے کون اچھا بلے باج ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو چلیے اب آپ کا زیادہ سمینا لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ مقابلہ ویڈی سی اے کرکٹ سٹیڈیوم ویساکہ پٹنم میں شروع جہاں اس مقابلے کی شروعات بھارتیہ کپتان روہت شرما کے ٹوز جیتنے کے ساتھ ہوئی اور روہت نے ٹوز جیت کر سب سے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا حالانکہ دوستو بھارتیہ کپتان روہت شرما کا یہ فیصلہ بلکل صحیح ثابت ہو رہا تھا لنچ سے پہلے لیکن یہاں پر کسی کو بھی امید نہیں تھی کہ روہت شرما کو بیمانی کے چلتے ہیں انگلینڈ ٹیم کی آؤٹ ہونا پڑے گا جیہاں دوستو ہوا یہ تھا کہ یہاں پر جب یہ سسوی جیسوال اور روہت شرما پاری کی شروعات کرنے کے لیے تو دونوں بلے باج بہت خوبی جانتے تھے کہ پچھلی بار جو ہم نے گلتی کیا آج وہ دہرانی نہیں ہے کیونکہ دوستو پچھلے ہی میچ میں روہت شرما بھی کافی جلدی آؤٹ ہو گئے تھے اور یہ سسوی جیسوال کا ساتھ نہیں نبا پائے اور دونوں بلے باجوں نے لگ بھگ 18 اوور تک بلے باجی کر بھی لی لیکن یہاں پر جب 18 اوور کروانے کے لیے شویب وسیر اترے تو دوستو یہاں پر شویب وسیر نے روہت شرما کو بھار جاتے ہوئی گیند ڈالی اور روہت شرما نے اس گیند پر بول کو لیگ سٹمپ لائن کی طرف کھیل دیا حالانکہ دوستو وہیں کھڑے آلی پاپ نے روہت شرما کا شاندار کیچ لیا حالانکہ دوستو یہاں پر لیگ سلپ میں آلی پاپ کو جس طرح سے لگایا وہر انگلینڈ کی ٹیم کی صاف سمجھی ہوئی ساجش لگ رہی تھی اور جس کے چلتے روہت شرما کے روپ میں بھارت کے ٹیم کو پہلا بڑا جھٹکا لگا اور روہت شرما چودہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں دوستو یہاں پر آپ سبھی دیکھ سکتے ہو کہ جب روہت شرما کا وکڑ گرا تب ٹیم انڈیا کا اسکور ماتر 40 رن پر ہی تھا اور وہاں سے ٹیم انڈیا پر کافی دواب بنتا چلا جا رہا تھا لیکن یہاں پر روہت شرما کے آؤٹ ہو جانے کے بعد پھر میدان پر اترے شممن گل جہاں شممن گل نے آج وہی پردرشن اپنایا جس کے لئے وہ جانے جاتے ہیں جیہاں دوستو شممن گل پچھلے کافی لمبے سمیے سے تیسرے نمبر پر بلے باجی کرتے ہوئے رن نہیں بنا پارے تھے اور یہاں پر یہ سسوی جیس وال اور شممن گل نے مل کر اچھی خاصی سوجی سمجھی ساجداری کی دونوں بلے باجوں نے بھارتی ٹیم کے سکور کو یہاں سو رن کے پار پہنچایا اس بیچ لنچ تک بھارت کی طرف سے یہ سسوی جیس وال اپنے پچاس رن کی قریب پہنچ چکے ہیں تو وہیں دوسری طرف شممن گل کا بھی بلہ چلتا ہوا دکھ رہا ہے اور اب آپ سبھی کیا مانتے ہو بھارتی ٹیم کے ایسی بلے باجی کے بارے میں اور آپ روہت شرما کے آؤٹ ہونے پر کیا کہنا چاہوگے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے جرور باتائیے گا